بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تو آئیں بفرزون ہول سیل مارکیٹ کا وزٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں مزہر بھئی اچھا پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ریٹیل سے ہٹ کے ہول سیل میں آگئے ہیں تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو جوڑی ہے بزار ایک کنسپٹ ہے کہ جی وہاں پہ سستہ ہے ہول سیل ہے اس میں اور یہ جو علاقہ ہی ہول سیل کی مارکیٹ ہے جیسے بفرزون کی ہے یا اور لانڈی میں ہوگی اور بھی کئی لاکھوں میں ہوگی اب اس میں کتنا فرق رہ گیا ہے نہیں نہیں اب کوئی فرق نہیں رہا ہے اب تو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ جوڑیا بزار وارٹ اپرم کریم آباد ایکس وائی زیٹ کوئی سی بھی ہول سیل مارکیٹ اور ہماری مارکیٹ پر کوئی فرق نہیں ہے یعنی اگر پچیس کلو کا ایک کٹا ہم کسی دال کا خریدتے ہیں جوڑیا بزار سے تو آپ کی دکان پر وہ کٹا جو ہے پانچ یہ سمجھ لیں پانچ کلو کا اس میں یہاں سے فرق آئے گا وہ بھی اس ویہے سے کہ وہ رینڈ کا جو چکر ہوتا ہے اچھا اچھا ظاہر ہے اب ہمارے پاس جگہ کم ہونے کی ویہے سے ہم پوری گاڑی نہیں اتار پاتے تو اس میں رینڈ کا فرق آ جاتا ہے تو وہی فرق بس یہ آپ یہ سمجھ لیں گے تو جب ایک سمجھ لیں کہ ریٹیل پر آکے بندہ یہاں خریدتا ہے اور آپ کی ہول سیل سے خریدتا ہے تو اس کو ہول سیل میں کتنا فرق آتا ہے وہ کلو لے رہتے ظاہر ہے وہ کٹا تو نہیں خریدے گا کم سے کم بیس سے پچیس روی کلو کا فرق آپ کو ملے گا ریٹیل سے اور جو فرق ہوگا اس میں آپ کی یعنی کہ ہول سیل میں کتنا بڑھ کے ہوگا وہ فرق یہ سمجھ لیں اگر ہول سیل میں چنے کی دال بھی فرق دو سو روپے ریٹیل میں دو سو دیس دو سو پچیس روی ملے گا دو سو بیس پچیس میں پچیس کیلو کے کٹے میں کیا فرق ہوگا یہ آپ کو مانٹ میں بھی جیدے امتیاز آپ لوگ جاتے ہیں اور چیز وغیرہ جاتے ہیں یہ سمجھ لیں امتیاز اور یہ ہول سیل مارکے میں تیس پرسن کا فرق ہے پر کے جی تیس روپے کا فرق ہوتا ہے اس نے صرف ایک کونم برانڈ بنایا ہوا ہے باقی دال اس میں یہی ہوگی یعنی وہ بھی تقریباً اس کی بھی ریٹ اس سے ہائی ہیں ہول سیل سے تو چلے آئیں ہم ایک تو کوالٹی دیکھتے ہیں دالیں دیکھتے ہیں تاکہ ویورز کو پتا چلے کہ کس کوالٹی کی دالیں اور ان کے کیا ریٹ ہے اس وقت ہول سیل میں یہ کھڑی مصور کی دال ہے یہ ہم ابھی ہول سیل دو سو دس روپے دو سو دیس روپے اس کی پیور ہول سیل ہے ریٹیل اس کی دو سو چالیس روپے چلیے صحیح اس کی ہول سیل اسٹم دو سو چالیس روپے اور ریٹیل اس کی دو سو اسی یہ ایک نمبر ڈال ہے یہ ایک نمبر ڈال ہے یہ چنگی ڈال ہے اس کی ہول سیل ایک سو نفی روپے اور ریٹیل دو سو بیس چل رہی ہے یہ مسور کی ڈال ہے یہ پوری مسور کی ڈال ہے نیگٹ جیسے بولتے ہیں یہ ہول سیل دو سو تیس روپے ہے اس کی ریٹیل دو سو ساٹھ مارکٹ دو سو پچاس دو ساٹھ چل رہی ہے یہ ماش کی ڈال ہے یہ خورمی ماش کی ڈال ہے یہ مارکٹ میں تین سو ہےی روپے اس view ریٹیل میں چل لیے ہو سیل ایس کی تین سو چالیس حرب ہے کالا چنگؤچیSab что Kate A Australia ہے یہ ابھی ریٹ اس کے کم ہوئے ہیں یہ ابھی ایک سو ستر روپے ہول سیل ہو گئی ہے اور اس کی ق lookedات پچاسی سے کہچن سو دو سو دبارب ہے مارکٹ کون سا نمبر ہے یہاں؟ یہ چنگ نائن ایم اے میں مرے والسو 치� حرب chapter برما کیلاتا ہے اس کی ریٹیل دو سو poorest širo پہ چلی ہے جی کہا ریٹہی ہے دو سو پیں تیسے روپے اس کی اس کی اس کی ریٹیل یہ کہ کیاpin ریٹیل ہے اس کاwwww جسダید دو سو پیچسا لوگا مستوط۔ ریٹیل میں یہ سو روبیہ چلی ہے سو روپے کلو اور پھر میرا نبی روپے نبی روزимо ، مادی پر یا کون سے چاول ہیں یہ گیارہ اکیس چاول ہے پیور labeling پر سائی پس ریٹیل ہے جی بتا ہے تو دریسٹر یہ روپے ہو گئی ہے یہ ریٹ بڑھ گئی ہے اس کے بہت بڑھ گئی ہے سمجھے ساٹھ سا ستر پڑھ سٹر باز پتی یعنی کی فل سائز ہے جی اور یہ تین سو چالیس روپے چالیس حول سیل ہے تین سو ساٹھ تین سو ستر اس کی ریٹیل ہے جی یہ پونیا تھلہ اسے بولتے ہیں اس کی حول سیل دو سو روپے ہو گئی ہے صحیح اور اس کی ریٹیل دو سو بیس روپے چل رہی ہے کون سا جاول ہے یہ بیون ٹوٹا کہلاتا ہے صحیح ایک بلکل ٹوٹا ہوتا ہے اس سے اوپا رہے صحیح اس کی حول سیل اسٹم ایک سو چالیس روپے ہو گئی ہے صحیح اور ایک سو پچاس روپے اس کی ریٹیل چل رہی ہے صحیح سیل ہے مطلبہ 1121 بول بول سیل آئے بول بول سیل ہے جی جی اس کی تین سو دہ سو روپے حول سیل ہے صحیح اور تین سو تیس تین سو چالیس روپے یہ بکر آئے ریٹیل میں صحیح سیح سیح ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے جو قولیٹی ہے بتائے ان کا ریٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اب صرف یہ بتا دیں کہ جو ہول سیل علاقے مارکیٹ ہیں جوڑیے بزار میں تو ڈیلی بیسز پہ ریٹ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں تو آپ کیا کیا صورت آل ہے کہ وہاں سے اگر ایک لارٹ آپ اٹھاتے ہیں تو اس لارٹ تک وہ ریٹ چل رہا ہے یا آپ بھی ڈیلی بیسز پہ مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم آٹا جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ جو ریٹ مل سے آتا اس پہ چلتے ہیں بھاگی ڈال چامل میں ہم چانس لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے والاڑ ہوتے ہیں اس کا دس سے پندہ دن وہ سٹل رکھتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی آپ وہاں فون کر کے پتہ کرتے ہیں اگر وہاں بڑھ گیا یا کم ہو گیا اس طرح اوپر نیچے نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے چیلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام علیکم ویورز بفرزون کے اس ہول سیل شاپ پر فری ہوم ڈیلیوری کی سولت موجود ہے اس کے لیے میں نے کانٹیکٹ نمبر جو ہے ڈسکریپشن میں شیئر کر دیا اس کے علاوہ گوگل میپ لوکیشن بھی اس میں شیئر کی ہے ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں موسیقی